الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف تحریک انصاف میدان میں آگئی ہے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہے حکومت گھبرات کا شکار ہے شہر بھر کو کنٹینرز اور رکاوٹیں لگا کر سیل کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر بات کریں گے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں شاہد علی اپ ڈیٹ کریں گے اس کے علاوہ زاہد فاروق اسنان آباد میں موجود ہے جبکہ پی ٹی آئیس سیکیورٹیٹ پر افضل جاوید موجود ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں زاہد فاروق سے زاہد فاروق بتائی گا شہر اقتدار میں کیا صورتحال ہے سیکیورٹی کی آج بلکل میں اس پر ڈی چوک میں موجود ہوں اور ہر طب دیکھتا ہے تو جو کنٹینرز ان کی بہار ہے میری دائن طرف جو کنٹینرز ہیں صبح سے بلکل بنتے ہیں اب تھوڑا سا راستہ جو ہے اس کا کھول دیا گیا ہے ڈی چوک کی جو مین صورتحال ہے وہاں پر جو ٹریفک ہے فیلال رواندوہ ہے اور جو میریٹ کی طرف راستہ جاتا ہے اس راستے کو بھی کھولا گیا لیکن میریٹ کے سامنے سے راستے کو بلکل عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جو مین چوک ہے ڈی چوک اس کو بلکل کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ڈی چوک سے پارلیمنٹ ہاؤس اور پارلیمنٹ ہاؤس سے اگر آپ رائٹ جائیں تو الیکشن کمیشن تھوڑا سے فاصلے کے اوپر ہے وہی بلاستہ بھی بند کر دیا گیا ہے سکوٹی کے سخت فاصلے انتظامات ہیں دو ہزار سے زائد اہل کار جو ہیں وہ تائنات کیے گئے ہیں یہاں پر صرف ڈی چوک کے ارد گرد اور اس کے ساتھ رینجرز کو اور باقی فورسز کو سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے اور ابھی تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر پرسکون صورتحال ہے کوئی بھی ناخشکوار واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا اور پولیس کی باری نفری ڈی چوک میں بھی موجود ہے تاہم جو پی ٹی آئی کارکنان ہیں ان کی ابھی آمد کا سلسلہ چھیک ہے زاند فاروق بلک ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا ڈی چوک پر جو سیکیورٹی ہے اس میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے نادرہ چوک پر ہمارے نمائندے موجود ہیں نور الامین ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پر صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں وہاں کیا کنٹینرز لگائے گئے ہیں بتائیے گارو الامین وہاں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی دیکھیں یہ گزشتہ شام سے ہی یہاں پر جو ہے ریڈ زون کو مکمل طور پر گا کر سیل کر دیا گیا تھا اور دو ہزار سے زائد جو ہے اسلامباد پولیس اور رینجلز کے جوان تینات کیے گئے تھے لیکن اس کے بعد ایک مزہکہ خیز طور پر جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو اسلامباد پولیس کے ترجمان انہوں نے اس چیز سے قائل سے انکار کیا کہ کوئی سیکیورٹی سخت نہیں کی کہ یہ نہ کسی چیز کو سیل کیا جا رہا ہے اب صورتحال آپ کے سامنے ہے اسلامباد کے شہریوں کے سامنے ہے کہ یہاں پر جس طرح کی مشکلات کا لوگوں کا سامنا ہے اور دو ہزار کی نفری تو زل بھر کی جو تمام ایس پیز ہیں وہ اپنے اپنے تھانوں کو چھوڑ کر یہاں پر سیکیورٹی پر معمول کر دی گئے ہیں اب دن پر تاریک انصاف جو جایت تین بجے کا ٹائم ہے تو یہاں پر پہنچتے ہیں تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے برحال یہاں پر جو ریڈ زون ہے اور اس کے علاوہ جو اردگر کے تمام علاقے ہیں داخلی و خارجی راستے وہ مکمل طور پر سیل کیے گئے ہیں راز سے ہی سیل تھے اس کے علاوہ عام شہری تو دور کی بات یہاں پر جو ایمبلنسز ہیں وہ بھی نہیں یہاں سے داخل ہو پاتی اور اس کا نتیجہ جی ہے نکل رہا ہے کہ پورا جو شہر ہے اس میں ٹریفیک کا جو فلو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکا ہے جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے